آپ کو بتاتے ہیں این اے 247 پر عارف علوی بھی ووٹرز کے گھیرے میں آگئے ہیں ووٹر نے عارف علوی کے سامنے سوالات کے امبار لگا دیئے آپ اب کیوں آئے ہیں ووٹر نے سوال کیا ڈاکٹر عارف علوی سے آپ نے پانچ سال کیا کیا ہے ہمارے لیے ووٹر نے یہ بھی سوال کیا لیکن عارف علوی سوالات کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے میں نے سن لو باری لی کے ساتھ یہ بتائیے آپ لوگ بتائیے آپ مجھے پہ جانتے ہیں آپ نے اس کے بعد کیا کیا ہمارے سوالات کے ساتھ ہمارے نمائندے میں ساتھ موجود ہیں ساری صورتحال پر ان سے مزید بات کریں گے فیضالہ بتائی گا کونسا علاقہ تھا ووٹر نے کیا سوال کیا عارف علوی نے کیا جواب دیا عارف علوی کبھی اسی طرح کا احتساب ہوا ہے جس طرح دیگر سابق عراقین قومی اسمبلی اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں اینے دو سو سیتالیس کا یہ حلقہ ہے یہاں پر انتخابی مہم کے سلسلے میں جب عارف علوی پہنچے ہیں تو وہاں ووٹر نے ان کا گھیرہ میں لے لیا انہیں اور ان سے سوالات کیے کہ وہ پانچ سال پہلے کہا تھے اینے دو سو سیتالیس کی بیشتر علاقوں میں پانی کی ادم فراہمی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت و صفائی کے مسائل بھی موجود ہیں اور جب یہ اپنی مہم چلانے کے لیے یہاں پہنچے لوگوں سے ووٹر سے بھوٹ مانگنا چاہتے تھے تو اس کے بعد انہیں روک لیا گیا اور ووٹر نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں پانچ سال آپ یہاں کیوں نہیں آئے اور ہمارے لیے کیا کیا ہے ان سوالات کا عارف علوی نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پہلے تو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن جب سوالات زیادہ ہو گئے تو عارف علوی یہاں سے روانہ ہو گئے اور اس علاقے سے دوسری جگہ چلے گئے اپنی مہم چلانے کے لیے بہت شکریہ فیض اللہ خان